حضرتِ بلالِ حبشی سیدنا صدیقِ اکبر فرماتے ہیں کہ رسولِ پاک گزرے بلال کو مار پڑ رہی تھی میں نے حبیبِ پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسولِ پاک یہ کہہ کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسولِ پاک رو رہے ہیں جنابِ سیدیقِ اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے عقوب بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں اگر عقوب بکر پیسے دے تو خرید لوں سوچ رہا ہوں جنابِ عقوب بکر سیدیق گھر گئے گھر جا کے حضرتِ عباس کو بھیجا کہا عمیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرتِ عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دینار کا میں نے خریدہ ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرتِ عباس نے آکے جنابِ سیدیقِ اکبر کو بتایا ابو بکر سیدیق فرمانا لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر سیدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تُو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گے اور یہ پچاس دینار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دینار لوں گا پچاس دینار کا ہے دو ہزار دینار لوں گا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دینار لیے حضرتِ عباس نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تُو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سعودے کا پتا نہیں آپ ابھی اس لذتِ عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتا نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سعودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ اے توفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تُو راہ گزر میں ہے کہتے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرتِ سیدنا بلالِ ابش